کیا ہے مسلمانوں کیا کر رہے ہو یار کہاں جا رہے ہو یار آو یار آگے بڑھو ارے ہم کون تھے جی تاج محل سے پوچھو ہم کون ہیں خطب منار سے پوچھو ہم کون ہیں چار منار سے پوچھو ہم کون ہیں جلی کے لال خلے سے پوچھو ہم کون ہیں راجستان کی گلیوں سے پوچھو ہم کون ہیں ہم جاں گئے جھنڈے گاڑے جھنڈے اسلام کے جھنڈے ایمان کے جھنڈے امن کے جھنڈے ترخی کے جھنڈے اروج کے جھنڈے بلندیوں کے جھنڈے گاڑ دیئے ہم اچھے انسان بنو حلال کی روزی کھاؤ حلال کی رزق کماؤ روزانہ صبح جلدی اٹھو کاروبار کو جاؤ تجارت کرو خوب پیسے کماؤ امیر بنو امیر فخیر مت بنو غریب مت بنو محتاج مت بنو بچے کی شادی ہے جارے سٹسا پیسے دو سٹسا بھیک مندے پھر رہی فکاری مت بنو اپنی اولاد کو پالنے کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ امیر بنو امیر پیسے والے بنو تمہاری ماں جان کو بیماری آئی پورے جوتپور کا سب سے بہترین ڈاکٹر کے پاس تم اپنی ماں کا علاج کرانا جوتپور کے سب سے بہترین ڈاکٹر کے پاس تمہارے بابا کا ٹریٹمنٹ ہونا بیوی پرگنٹ ہے جوتپور کے سب سے ہائیس ڈاکٹر ہائیس اسپیشلس ہسپیٹل میں اس کا ٹریٹمنٹ کروانا تو بیچاری پرگنٹ ہے آپ پیسے نہیں کمارے ہیں آپ مزدوری نہیں کر رہے ہیں آپ کاروبار نہیں کر رہے ہیں آپ تیجارت نہیں کر رہے ہیں انہیں گورنمنٹ دوا خانے میں کہ جا کے لائن میں ٹھہری بھی ہے مجبور عورت پرگننسی میں انہیں چار چار گھنٹے دوا خانے میں ٹھہری جا کے دوا لالی صحیح علاج نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کے اوپر بچے پیدا ہو جا رہے ہیں اسکولوں کی فیز باقی ہے بچوں کے گھر میں دودھ لاکے دال رہا دودھ والے کے پیسے باقی اسکول کی فیز باقی یہ کون سی زندگی ہے ساہر یہ تو مومن کی زندگی نہیں ہے ساہر مومن تو ایسا نہیں جیتا بھائی سٹار کنکشن لگا لیے سٹار کنکشن والے کے پیسے باقی پہلے لگا ہے گناہ گناہ بھی کر رہے ہیں تو گناہ میں بھی مکاری ہے اس کے بھی پیسے باقی دودھ والا کھٹکا مارا ساہر پاچھتاری قوامی اب بچ مار رہا کیا نوز بلہ اپنی ہے اولاد کو تم خلیز ان کا خیروں کا دودھ ادھار پہ لے کے فیلارے ہو شرمانی چاہیے اسکول والا بیچارہ اسکول کھولا ہے اس کا بزنس ہے ہائی کتنی فیز ہزار روپے مہینے کی ہزار روپے فیز نہیں بن سکرے ہزار روپے فیز دو ہزار روپے فیز نہیں بن سکرے اپنے بچے کی اسکول والے فون آ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں فون بن فون نے اٹھا لکھو پیسے دینا پر تراکھنا انہیں گھر سے اسکول اسکول کے پورے چار سو بچوں کے سامنے ایک باپ کی وجہ سے روزانہ بچہ زلیل ہو رہا شرمندہ ہو رہا دینی شرم سا میں اسکول کا ڈیریکٹر ہوں میں کوئی چندے کا مولانا نہیں ہوتا میرے آخا کی نالنے پاک کا ستخہ میں اب تک کوئی زکاة کی رسید نے بنایا چندے کی رسید نے بنایا ستخے کے پیسے نے لیا کسی کا فطرہ لے میں اسکول چلا تو میرے اسکول میں ساتھ سو بچے اسکول کا ڈیریکٹر ہوں انگلیش میڈیا میں اسکول چلاتا ہوں کہہ لگا نا گورنمنٹ سے رکیگنائزڈ اسکول ہے میرا ساتھ سو بچے پڑھتے میرے اسکول کے اندر اسکول سے فیز لے کے پڑھاتے ہیں ہم لوگ ہیں جو ماں باپ فیز نہیں دیر ان کو بلا کے ایک ایک گھڑٹا کلاس لیتے ہیں ہم لوگ آنکی سمجھاتے ہیں ان کو احساس دلاتے ہیں تو باپ ہے رہ پھال اپنی اولاد کو تو چار بچوں کو نہیں پھالا نقشبندی صاحب کے بھروسے پہ خطب منار سے پوچھو ہم کون ہیں چار منار سے پوچھو ہم کون ہیں جلی کے لال خلے سے پوچھو ہم کون ہیں راجستان کی گلیوں سے پوچھو ہم کون ہیں ہم جان گئے جھنڈے گاڑے جھنڈے اسلام کے جھنڈے ایمان کے جھنڈے ترخی کے جھنڈے اروج کے جھنڈے بلندیوں کے جھنڈے گاڑ دیا ہم ہم جس گلی سے گزرے انسانیت سکا دیئے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کردار یہ ہوتی ہے انسانیت یہ ہوتی ہے اخلاق یہ ہوتی ہے تحزید ہم سکا ہے جی ہم آئی سرے بنے غلیظ انسان گاڑی لے لیئے انسٹالمنٹ پہ پچیس انسٹالمنٹ بنے ابھی پچیس باقی ہے گاڑی لگ گیا چھپا دیا کیا ہوا انہوں نے آنکھ کھیج کے لے جاتا اللہ اکبر جیس علاقے میں مسلمان رہتے ہیں اللہ معاف کرے بولنے شرمانہ صاحب مجھے جیس علاقے میں کسرت سے مسلمان رہتے ہیں یہ انسٹالمنٹوں پہ دینے والے وہ علاقے کو بلیک لسٹٹ کر دیئے بولے یہ علاقے کی دزیعت میں کو نہیں دینا انسٹالمنٹ پہ گاڑی بلیک لسٹٹ کر دیئے بلیک لسٹٹ کیونکہ یہاں گاڑی جاتی ہے تو پیسہ واپس نہیں آتا کیا ہوگا یہ صاحب ہم لوگا اللہ اکبر کبیرہ اللہ بد اخلاقیوں کی انتہا زلالت کی انتہا شرارت کی انتہا لڑائی جھگڑے میں ہم آگے بدماشیوں میں ہم آگے شور شرابوں میں ہم آگے ہمارے پاس اگر کسی کے ایک شادی ہو جائے پورے جوت پرمو اٹھا دیتا ہونے راپ نے کہی کو ڈی جے بجاتا ڈی جے باجاتے جا رہا کہاں جا رہا پٹھے بیگم بولانے جا رہا اب تک تو تھا اللہ کا عذاب بس نیواب اس کو بھی لے کیا تھا یہ حالت ہے ہمارے رشت ہمارے نبی کیا بلے اللہ عورتوں کو بھی نہ چاہتے پہلے بولتے تو میں آتا ہی چلے تھا یہ علاقے میں اتنا خدر نہ کہا یہاں کا محل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم معفظنا من کل بلائی الدنیا وعداب الاخر اللہ کا عذاب آئیں گا اللہ کا عذاب یاد رکھ لو مسلمانوں یہ اللہ تم لوگاں سمجھ رہے ہیں یہ مودی یوگیوں نہیں یہ اللہ کی طرف سے مسلط ہے یہ اور تم سمجھ رہے ہیں دوہزار چوبیس میں جائیں گے میں آج بہر سلو نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے کیونکہ یہ ہمارے بد کرداری کی وجہ سے اللہ نے مسلط کیا ہے آج ان سے مخابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کو برا بولنے کی ضرورت نہیں ہے آج اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے آج ہمارے اندر اتنے غلطیاں اتنے بد کرداریاں آگئی آپ برانکو مانو آج رسول اللہ کی ذکر کی مجلس ہے مولا علی کا میں ذکر کر رہا ہوں دو گھنٹے سے غریب نواز کا ذکر کر رہا ہوں آپ دیکھو یہاں سے لے کے وہاں تک تقریباً آدھی مجلس بغیر ٹھوپی پھنکے پیٹھی بھی ہے آئے بیٹھے چل رہے چل جائیں گے چل رہے آہ چلا بیٹھے آہ بیٹھے عدب نہیں احترام نہیں انسانیت نہیں سوپ ختم ہوگا صاحب ہمارے اندر ہم خالی بڑھائے نام مسلمان رکھے مسلمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے مولانا بولے تو میری زمین نکل جاری دادی ناشتی ہے نانی ناشتی ہے اللہ اکبر کبیرہ دادی نانی تو جب بنتے ہیں جب بلکل موت خریب آتی ہے جب خبر بولتی آؤ گھر بولتا جاؤ جب پوترے کی شادی ہوتی جب نوازے کی شادی ہوتی وہ ٹیم پہ نانی ماں ناچ رہیں دادی ناچ رہیں دادا ناچ رہیں تو کیا جواب دیں گے اللہ کو کیا مو دکھاؤ گے خبر میں میت کو رسیاں بنتے ہیں کفن پینا کے رسیاں بنتے ہیں یا بنتے ہیں نئے بنتے ہیں بنتے ہیں نہیں پیروں کا نیک رسی بنتے ہیں کمر پہ رسی بنتے ہیں سر کا نیک رسی بنتے ہیں میت کو خبر میں رکھنے کے بعد سر کا نیک رسی کھول دیتے ہیں کھول دیتے ہیں نہیں کئی کو کھولتے ہیں ساپاں گھسنا بلکہ بچواں گھسنا بلکہ کھلتے نہیں خبر میں رسول اللہ کا دیدار کھرایا جائیں گا بلکہ کھلتے کیا صورت دکھاتے رسول اللہ کو آپ ناچ ناچ کیا سرکار میں بلکہ دکھاتے حرام کاری کر کے بلکہ دکھاتے صورت حضور کو بدکاری کر کے بلکہ صورت دکھاتے حضور کو تھوڑا سوچو مسلمانوں کیا چہرہ دکھاؤ گے اپنے آخا کو اگر ہمیں اسے کام کریں گے اگر ہمیں اسے کام کریں گے تو کیا چہرہ دکھائیں گے اپنے آخا اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں چھوڑ دو یہ چیزیں چھوڑ دو میرے بھائی یہ بھائی کاریاں چھوڑ دو تباہی ہے میرے بھائی کچھ نے ملا صدام حسین جیسا بادشاہ دنیا سے چلا گیا کچھ بھی نے لگ گیا پھٹی کوڑی نے لگا پورے عراق پہ دب دبا تھا ایک دور ایسا آیا تنہا صدام حسین 42 ملکوں کو پانی پلا دیا تھا ہمارا بچپن تھا ہم کو یاد ہے صدام حسین کو 42 کنٹریز ملکے میزائلہ مارنی تھی دھککہ نے لگا پانی پلا دیا تھا پوروں کو پتنا بڑا بادشاہ دنیا سے گیا کچھ نے لگیا ساہ پھٹی کوڑی نے لگا ایک ہیرہ نے لگا ایک جوائرات نے لگا ایک سونا نے لگا ایک چاندی نے لگا کپڑا نے لگا کچھ نہیں دو چار سو پاس سو ہزار روپے کا کفن پھن کے چلا گیا دنیا سے اتنے بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے گئے کچھ نہیں لے گئے آپ ہم کیا مٹھی لے کے جائیں گے ہمارے پاس تو چائی پینے کے بھی پیسے نہیں ہے بریانی کھانے کے پیسے نہیں ہے ہمارے پاس بیگم کو ساڑی بنانے کے پیسے نہیں ہے ہمارے پاس امہ بیمار پڑھ گئے ایک اچھے ڈاکٹر کو بتانے کے لیے ڈاکٹر کی فیض نہیں ہے ہمارے پاس ہم کیا مٹھی لے جائیں گے مسلمانوں مسلمانوں سنو اللہ کی خزام جاتے جاتے کچھ نہیں لے جاؤ گے مگر کچھ اچھے کام کر لو تاکہ جب جنازہ اٹھے لوگ یہ نہ کہے شرابی کا جنازہ ہے جواری کا جنازہ ہے کبابی کا جنازہ ہے زنیر کا جنازہ ہے شرمسار کا جنازہ ہے بےہودے کا جنازہ ہے زانی کا جنازہ ہے دنیا یہ نہ کہے بلکہ دنیا کہے دیکھو دیکھو غلام مصطفیٰ کا جنازہ جا رہا ہے عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے نمازی کا جنازہ جا رہا ہے سج بولنے والے کا جنازہ جا رہا ہے ماں باپ کا عدب بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے اپنے جنازوں کو لائق عزت بناو مسلمانوں لائق عزت بناو لائق عزت اچھا واہ یہ زمانے میں جنازے اٹھا رہے ہیں لے لے گا چل رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ لوگا یہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھ لے تے رہے ہیں مگر پہلے زمانے میں جنازے ایسے نہیں اٹھتے تھے پہلے زمانے میں جنازے اٹھنے کا طریقہ کچھ اور تھا اب کچھ اور ہے بدلیں اب طریقہ پورا پہلے جنازے میں ایک ایسا اٹھتا تھا پہلے زمانے میں سناؤ دیر ہو جاری کیا ہاں بولو پہلے جنازے میں گھر سے جنازہ اٹھاتے تھے اٹھا کے چالیس قدم چلتے تھے چل کے جنازہ نچے رکھ دیتے تھے زمین پر رکھ دیتے تھے جنازہ روایات میں آیا جنازہ رکھ دیتے تھے ایسا رکھ کے اس کے بعد جنازے میں جتے لوگ ہیں شریک سب بولتے تھے حاضر رجل صالحن یہ آدمی نیک ہے یہ عورت نیک ہے یہ عورت نیک ہے یہ عورت نیک ہے مرد ہے تو بولتے تھے یہ آدمی نیک ہے یہ آدمی نیک ہے تو پھر اٹھا کے پھر آگے چل کے پھر چالیس قدم پھر رکھ دیتے تھے پھر سب بولتے تھے یہ آدمی نیک ہے عورت کر رہا تو یہ عورت نیک ہے پھر اٹھا کے پھر چالیس قدم پھر تین مرتبہ ایسا گرے پھر خبرستانوں لگ جاتے تھے نہیں تو کیا ہوتا تھا چالیس خدم پر چل کے رکھنے کے بعد ایک جنہا ہاتھ اٹھاتا تھا بھائی میرے کو یہ اس سے مسئلہ ہے کیا ہے انہیں میرا خرزہ باقی ہو خرزہ رکھ کے مر گیا انہیں بولتا تھا ہاتھ اٹھا گیا انہیں میرا خرزہ باقی ہے تو اسی وقت محلے کے جو ذمہ دار لوگ ہوتے تھے انہوں بولتے تھے خاندان کے محلے میں میاں تمہارے باوا خرزہ باقی رکھ کے مر گئے خرزہ پھیڑو انہوں نے بلتا تھا میں نہیں پھڑتا تو اس کا جنازہ اٹھاتے ہی چلے تھے اٹھاتے ہی نہیں تھے جنازہ تو بیٹا ذمہ داری لیتا تھا میرا باپ خرزہ رکھ کے مر گیا میں ادا کروں گا خرزہ مجھے پندرہ دن کی محلت دو ایک مہینے کی محلت دو یعنی تو ٹھہرو جا کے اسی وقت گھر سے پیسے لاکے اپنے باپ کے خرزدار کا خرزہ ادا کرتا پھر جنازہ اٹھتا تھا پھر چالیس خدم پر لگتا تھا پھر ایک جانا اٹھتا تھا اٹھ کے بلتا تھا بھائی انہیں میرے ساتھ ایک مرتبہ بدسلوکی کراتا ظلم کراتا گالیا دیا تھا بدنام کراتا تو پھر وہ ان لوگ بلتے تھے میاں تمہارا باپ یہ یہ ظلم کر کے مر گیا یہ کر رہا تو وہ اولاد بھرے مجموعے میں اس سے معافی چاہتی تھا تو پھر اس کے بعد اس کا جنازہ اٹھا کے لگے جاتا تو اس کی جو جو برائیاں تھی یہاں دنیا میں ختم کر کے صاف کر کے لگ جا کے خبر میں اس کو گانتے تھے آپ کئی کو نہیں کر رہے جب وہ پوری زندگی میں دو برائی چار برائی رہتی تھی تو وہاں کا وہاں معاف کر لیتے تھے یہاں ہزاروں لاکھوں برائیاں ہیں ہمارے اندر ہمارے اگر جناتی ایسا رکھنا شروع کر رہے تو پراسسرال کھڑا ہو جاتا اس کو جلا دو میری بیٹی کو جلا جلا دو محلے والے وقت اس کو مار دالو انہیں ہمارے گھروں کے سامنے لگے گاڑی یا لاکے ریس کرتا تھا باجے بجاتا تھا ظلم کرتا تھا ہمارے بچوں کو مارتا تھا ہمارے اتنے ظلم ہیں اتنے زیادتیاں ہیں ہم اتنا ستائے خرضے دارا ہمارے آگئے تو ہمارا میت جنازے کو جانا تو درکی بات ہمارے گھر سے جنازہ ایک باہر نہیں نکلتا ہمارے گھر میں مرجع چھڑ جانا پڑتا ہمارے گھر اتنے خرضے باقی ہم لوگوں کے اللہ کا واسطہ مسلمانوں اچھے بن جاؤ میرے بھائی مرنے سے پہلے اچھے بن جاؤ نیک بن جاؤ پیارے بن کے جاؤ دنیا سے دنیا اگر تم کو دور سے دو کلومیٹر دور سے آتا ہوا دیکھے تو کوئی یہ نہ کہے فلان کا بیٹا فلان کا بھائی فلان کا باپ آ رہا ہے دیکھنے والا کہے دیکھو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے سبحان اللہ غوث و خاجہ کا چاہنے والا آ رہا ہے بنیں گے نہیں انشاءاللہ بنیں گے نہیں انشاءاللہ چھوڑ دو سب بیکار ہیں سب بیکار ہیں کچھ بھی کام چار دن کی زندگی ہے میرے چار دن کی دو دن ہو گئے دو باقی ہے کسی کے تین ہو گئے ایک دن باقی ہے ایک دن پر ایک دن نہیں ہے ساٹھ میں لگا لوگ پندرہ سال کا ایک دن ہے ساٹھ سال کے چار دیزار کسی کے پیتالیس ہو گئے تو تین دن ہو گئے اس کے افقالی پندرہ سال ایک دن باقی ہے نیکی کر لو میرے بھائی توبہ کر لو معافی چھاؤ اللہ سے چھوڑ دو سب برایاں کچھ بھی نہیں حرام کا کھا 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 کے کیا کریں گے کتوں کا کھائیں گے کھا 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 کے کیا کرتے بات جھٹکے میں نکالتے ہیں اللہ جھٹکے میں زٹ پبل کے نکالتے ہیں خصہ کا تھا ان کے پاس دیرنی ہے شہن شاہ ہے میرا مولا کیونکہ ایسا نکالتا ہے پرورد نمرود جیسے کو نکالے جی فیرون کے پاس سے نکالے انہوں تمہاری میری کیا ہو خاتے جی حرام کا کھانے کے بعد شددہ دھامان کن سے نکالی ہے یزید کن سے نکالے انہوں تمہاری میری کیا ہو خاتے جی اللہ کا واسطہ مسلمان صدر جاؤ میرے بھائی صدر جاؤ توبہ کرو معافی چھاؤ نمازہ پڑھو وضو سے رہو ذکر و اسکار کرو اللہ کو یاد کرو کریں گے نا انشاءاللہ